بسم اللہ الرحمن الرحیم برسی میں اے آر گورایا مرکزی چیئرمن آل پاکستان لمبردار اسوسییشن نے شرکت کی مرکزی رہنمار راجہ عباد علی زمیر لمبردار زلی صدر رانہ سغیر احمد لمبردار فتوال تحصیل صدر شکرگرد شعودی محمد زاہد لمبردار منگرہ تحصیل جنرل سیکٹری شکرگرد ایڈوکیٹ شعودی محمد اتفاق لمبردار ڈی ایس پی شعودی بشیر احمد شعودی محمد ریاض نیشنل کپیٹر کوارڈینیٹر ٹو مرکزی چیئرمن حسین سبحانی جنرلیسٹ اور علاقہ برسی عام شخصیات نے شرکت کی اثر کی نواز بارجمال ڈیرے پر سب شرکانیں ادا کی اور پھر ختم پاک پڑھایا گیا راول پنڈی چکلالا کنٹورنمنٹ بورڈ انتخابات انتخابی محمد کا آخری روز تمام امیدواروں کی اپنے کامیابی کے بلندوں بانک دعوے ازاد امیدوار حافظ عبرار احمد کی آرینن سکھ سوسی گفتگو مزید ریپورٹ کر رہے ہیں بھابر اور ایزیب آباد کی گیمہ گیمی ہے اور آج ہم موجود ہیں راول پنڈی وارڈ سیون میں اور وارڈ سیون کے ایک ازاد امیدوار حافظ عبرار اتھین ہے آئے ان سے گفتگو کرتے ہیں بسم اللہ میں اپنے علاقے کی محرومیوں کے لیے جو آج تک ہمیں سیاسی طور پر دی گئی ہیں ان کے خلاف انشاءاللہ ازاد الیکشن لڑوں ازاد امیدوار کے طور پر انشاءاللہ ہمارے علاقہ کے کچھ ایسے مسائل ہیں میرے علاقہ کی عوام بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو وہ سب سے پہلا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ کوئی پریمری سکول تک نہیں ہے اور سی ویلیج کے بہت زیادہ مسائل ہیں یہاں پہ محلولوں کے بہت سارے کامیں صفیص اترائی کے انشاءاللہ ہم ذمہ داری کے ساتھ جس طرح میں حصہ عوام تعاون کر رہی ہے انشاءاللہ ہم یہ من کریں گے اور انشاءاللہ بارہ ستمبر کو تتلی کامیاب ہوگی انشاءاللہ اور انشاءاللہ من کرنے کے بعد اپنی عوام کی خدمت کریں گے انشاءاللہ ازاد الیکشن اس لئے لڑا ہوں کہ یہاں سے پہلے مسلم لینک نون کے دو مرتبہ بندے ہمارے بندہ متخب ہوا اور طریقہ انصاف کے لوگ بھی یہاں سے الیکشن لڑے میں ازاد الیکشن اس لئے لڑا ہوں کہ میں اللہ کے شکر سے میں اپنی عوام کے ساتھ میرا ایک بہت پیارا اور پرانا رشتہ ہے انشاءاللہ مجھے اپنی عوام اپنے لوگوں نے اپنے حلقہ کے لوگوں نے اس بات پہ قائل کیا کہ آپ ازاد الیکشن لڑیں اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم نے ان پارٹیوں کے پہلے ووٹ دیئے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہمارے مسائل حل نہیں کیے اگر آپ ازاد الیکشن لڑیں گے ہم آپ ازاد الیکشن لڑکے اگر منتخب ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کام بھی اچھے طریقے سے کروا سکیں گے اور ہمیں انشاءاللہ لیبل کے بغیر کام کرواتے ہوئے انشاءاللہ بہت میند کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی کیونکہ ہم عوامی میندٹ لے کے جائیں گے انشاءاللہ یہ اپنی عوام سے گزارش ہے وارڈ سیون کے لوگوں سے تعلیموری جعورہ اکرم کلونی شافی شادمان کلونی اسلم شہید روڈ مجھے میری اپنے تمام وارڈ کے بھائیوں بزرگوں اور اپنی ماں بینوں سے گزارش ہے کہ وہ نکلیں بارہ ستمبر کو اپنا ووٹ پول کریں اور تطلی پہ مور لگا کے تطلی کو کامیاب کریں اور انشاءاللہ اگر اللہ باگ نے مجھے منتخب کیا آپ کی دعاوں سے آپ کی وارڈ سے تو میں آپ کی خدمت میں کوئی قصر نہ چھوڑوں گا انشاءاللہ اٹرمنٹ وارڈ الیکشن کی مہم کا آج آخری روز ہے تمام امیتواروں اپنی اپنی کمیابی کے بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں لیکن جیت کا سیرہ کس کے سر سجے گا یہ تو بارہ ستمبر کو ہی پیدا چلے گا تحصیل خاضی احمد کے اورگنائزر محمد رمضان لشاری کے جانب سے مین پرائمری سکول خاضی احمد میں تقریب منقت کی گئی تقریب میں مختلف شعبوں سے تعلق لکھنے والی شخصیات کو ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ایوارڈ اور شیل سے نوازا گیا جن میں ڈاکٹر شجاعت حسین شاہ کو کومیسٹ یونیورسٹی اسلام آباد سے پی ایسٹری کی ڈگری حاصل کرنے ڈاکٹر علی محمد ڈاہری کو کمیشن پاس کر کے اسسسٹن کمیشن بننے اور نوجوان سابر حسین اوٹو کو اسسسٹن ڈیریکٹر لوکل گورنمنٹ میں کمیشن پاس کرنے پر ایوارڈ سے نوازا گیا مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی دیگر شخصیات کو بھی شیل سے نوازا گیا جبکہ ایوارڈ کی تقریبیں اسسسٹن کمیشن کمیشن کازی ایمیدادن لشاری ڈی ایو قربان علی راہو اور دیگر شہر کی موزد شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی افسوسنا خبر سے آپ کو اگاہ کریں گے چوک سرور شہید سے جہاں ٹرافک حادثہ پیش آیا تین افراد شدید زخمی جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا چوک سرور شہید اڈا حسین شاہ کے نزدیک کارو ٹرک میں تحسادم ہوا جس کے نتیجے میں تین افراد شدید زخمی زخمیوں کو زخمی حالت میں نشتر ہسپتال منتقل کر دیا گیا کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے اسسسٹن کمیشن بہوانہ رائے قرم شہزاد بھٹی خود میدان میں آگئے اسسسٹن کمیشن بہوانہ رائے قرم شہزاد بھٹی نے دکانوں اور بیکنیوں کی چیکنگ کی نافذ کردہ ایسو پیس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پائے گے جس پر انہوں نے مالکان کو سختی سے ہدایت کی کہ کرونا ویرس سے بچاؤ کیلئے وہ ایسو پیس پر عمل کریں ان کا مزید کہنا تھا کہ خلاف ورزی پر بلا امتیاس کاروائیاں چاری رہیں گی جب کا بار ڈسٹک یونین آف جنرلیز پریس کلپ کے نئے بارڈی منتقیب ہونے پر اسس پی شمائل ریاض ملک نے پریس کلپ پہنچ کر مبارک بات دی اسس پی شمائل ریاض ملک نے پہنچ کر صدر بابو حیدر مکسی اور ممبران سینئر نائب صدر سید مزر علی شاہ نائب صدر محمد علی میرانی جنرل سیکرٹری بکشن لوہر جوینٹ سیکرٹری رجب علی سومرو اطلاع سیکرٹری زاہد علی خر پریس کلپ سیکرٹری حضور بکش مغیری لائبریڈین عبدالغنی مکسی کو پھولوں کے ہار پہنا کر مبارک بات پرش کی زیلہ شہید بن عزیر آباد کے گاؤں مال راہو کے رہائشیوں کا میڈیا کے سامنے احتراج متاثرین کے احتراج کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بہاثر دین محمد عرف صادق راہو پیر بکش راہو دل شات راہو کے ساتھ تقرار چل رہی تھی جس کا فیصلہ سردار جام تماشی سردار عبداللطیف کلوئی کے پاس ہوا پرمسکورہ بہاثر افراد نے فیصلہ ماننے کی بچھائے گھر پر فائرنگ کر کے جینہ اجیرن کر دیا پاکستان کی سالمیت کی عنوان سے منقدہ تقریب کے شرقہ سے خطاب کرتے ہوئے احتراج اسلامی پروچستان کے صوبائی ڈیپٹری جنرل سیکٹری عبدالمجید بادینی نے کہا کہ ملک دفاع اب نوجوان نسل کے ہاتھ میں ہے مزرگوں کی لاسوال قربانیوں کی بدولت ہمیں پاک وطن ازادی کی صورت میں ملا اب یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے وطن کی سالمیت کی بقاہ کے لیے کس طرح کردار ادا کریں گے نوجوان طبقہ بہت شعور ہو کر ملک و قوم کی سلامتی کے لیے اپنا کردار ادا کریں تاکہ ملک میں شیط مزید بہتر بنائی جا سکے نجائز مراسم استوار نہ کرنے پر خاتون پر سرے راہ تشدد تشدد کی فوٹیج میڈیا کو مسئول فوٹیج میں خاتون کو تھپڑ مارتے صاف دیکھا جا سکتا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نورندے منور ورک سے جی منور اس واقعے کے حوالے سے اگاہ کیجئے گا جی بالکل تھانا سرزیمنٹی کے علاقہ میں نجائز مراسم استوار نہ کرنے پر خاتون پر سرارہ تشدد کی فوٹیج میڈیا کو مسئول ہو گئی فوٹیج میں خاتون کو تھپڑ مارتے صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ پلیس کے مطابق متاثرہ خاتون سنم بی بی شاپنگ سینٹر میں کام کرتی ہے اور ملزم شفقت اور شکو نے دوستی توڑنے کی رنجس بار خاتون کو شاپنگ مال سے باہر لیا گیا اور تھپڑ سے تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا بہت زیادہ شہریوں نے بیچ بچاؤ کروا کے خاتون کی جان چڑھوائی پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاتون کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے قانونی کاروائی امرو میں لائی جا رہی ہے جی بہت شکریہ منور ورک میں تفصیلات سپٹیٹ کرنے کا زلہ آجا کے نواہی گاؤں ڈھوک عالم دین شکردرہ میں ناکس میٹیریل سے بننے والا نالا خستہالی کا شکار تھکے دار نے ناکس کام کر کے عوام کو مشکلات میں ڈال دیا ڈھوک عالم دین سے لے کے ریلوے پول تک نالا چھوٹا ہونے کی صورت میں پانی کے سطح بلند ہے پانچ فٹ کا نالا بنا تو دیا گیا لیکن پندرہ فٹ کا نالا لازمی بنانا چاہیے چھوٹا نالا ہونے کی وجہ سے نالا سلاب کا منظر پیش کرنے لگا اگر کسی کا کوئی جانی نقصان یا کوئی مالی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار تعمیر کرنے والے ٹھکے دار ہوں گے شکردرہ کے عوام نے ایم پی اے یاور بخاری ڈی سی اٹرک ایم این نے میجر تارک صادق سے مطالبہ کیا ہے کہ اس ناکس میٹیریل سے بنائے گئے نالے کو جلسل جلد بہتر بنائے جائے یہاں پر وقت تو ایک مشروع برک کا ہمارے ساتھ رہے گا رکس یہ ہے پہچان گجراوالا کی میں رانا امر سٹور کی گراسری پہ آئی ہوئی ہوں یہ بہت ہی اچھا سٹور ہے یہاں سے تمام ضرورت کی اشار مل جاتی ہیں اور میں چاہوں گی کہ اس کی اور برانچز انکریزوں گجراوالا کے لئے بہترین ہے اچھا ہے کہ ساری چیزیں جو آئے ہیں جو آئے ہیں جو سٹیپ میں ساری چیزیں مل جاتی ہیں ریٹ بھی ٹھیک ہے مناسبہ مارکٹ کے حساب سے تو اچھا ہے کہ ایک جگہ لیکن یہ ایک مزید برانچز ہونے چاہیے ہیں شاپنگ کا مزا تو رانا امر کے سٹور سے ہی آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو چیزوں کا میار ہے وہ پورے شہر میں اس طرح کا میار ہمیں نہیں ملتا یہاں پہ ہر چیز مل جاتی ہے اور ہم آپ کو ہی مشروع دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ شاپنگ کے لئے آئیں پندرہ سالوں سے ہمارا رانا امر جنرل سٹور کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی کوالیٹی اور ہر چیز میں ہمیں سیٹسفائید رہتے ہیں اور پرائز اچھی ہے ان کے میں رانا امر کے کشمر ہوں میں ہر منت یہاں سے گروسری کرتے ہیں بہت ہی اچھا سٹور آئی ہے یعنی کہ ہر چیز یہاں سے آویلہ ہمیں ہوتی ہے ہم جب بھی آتے ہیں رانا امر جنرل سٹور پر ہی آتے ہیں میں دوسرا کو بھی کہوں گی سب کو کہوں گی امر جنرل سٹور پر ہی آئیں یہ سب کچھ مل جاتا ہے ایزی بھی رہتا ہے ہمارے قریب ہے اور بہت اچھی شاپنگ ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہر چیز یہاں ریزنیبل ہے گزشتہ ستائیس سال سے شہریوں کے اعتماد نے ثابت کیا کہ ہم ان کی توقعات اور ضرورتوں کو بہتر جانتے ہیں یہاں پر ملنے والی تمام اشیاء مثلاً سبزی، دالیں، چاول، گھی، مسالہ جات، ڈرائی فروٹس، حلوہ جات، بیکری، کروکری، کاسمیٹکس، انڈر گارمٹس، کھلونے، سٹیشنری، فروزن فوڈز، مشروبات اور دیگر اشیاء کوالٹی اور میار کے اعتبار سے اپنا منفرد مقام رکھتی ہیں اور وہ بھی انتہائی مناسب قیمت کے ساتھ تو ابھی اپنے قریبی سٹور پر وزٹ کیجئے رانہ عمر گروپ آف سروسیز میار پر کوئی سمجھوتا نہیں